قیامت کا بیان جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی دوستو جب قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے کوئی پیدل تو کوئی سواری پر کافر موہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کی طرف جائے گا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر کا دن ہوگا جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے آفتاب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا زمین تامبے کی ہوگی لوگ پیاس کی شدت میں ترس رہے ہوں گے ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اے آدم دوجکھیوں کی جماعت الگ کر آدم علیہ السلام ارج کریں گے کتنے میں سے کتنے ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو ننیانبے یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے گم کے بوڑھے ہو جائیں گے لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور یہ تکلیفیں دو چار گھنٹے کی نہیں دو چار دن دو چار ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا دن ہوگا قریب آدھا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے اب آپس میں مشوراہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلا ابھی تک تو یہی معلوم نہیں کہ آخر کدھر کو جانا ہے مشوراہ کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے غرض لوگ ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور جنت میں آپ کو رکھا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے نزاد دے آدم علیہ السلام کہیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائے فرمائیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں لوگ اسی حالت میں نوح کے پاس جائیں گے لیکن یہاں بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں مجھے اپنی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ اسی حالت میں حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں مجھے تو اپنا اندیشہ ہے حضرت ابراہیم کے بعد لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہاں بھی یہی جواب ملے گا پھر موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب نے وہاں گزب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں وہاں فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے جو آج بے خوف ہیں اور وہاں تمام اولاد آدم کا سردار ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ وہاں آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے ان کے حضور میں حاضر ہو جاؤ وہاں یہاں تشریف فرما ہیں اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے حاضر بارگاہ بیکس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی اور بہت سے فضائل بیان کریں گے اور عرض کریں گے حضور ملاختہ تو فرمائیں ہم کس مسئبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے حضور بارگاہ خداوند میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نزاد دلوائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں ہی اس کام کے لیے ہوں میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہیں ڈھونڈائے اور یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگئے جو کچھ مانگے گے ملے گا اور شفاعت کریے آپ کی شفاعت مقبول ہے پھر صفات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا یہاں تک کی جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوجخ سے نکالیں گے اب تمام انبیاء اپنی عمر کی صفات فرمائیں گے اولیاء کرام حفاظ صفات فرمائیں گے اور آخر میں سب جنت میں جائیں گے دوستو شیئر ضرور کیجئے گا